بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر ریاض امت آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں ویورز آج ہم بات کریں گے یوٹرائن فائبرائٹ پر یعنی بچہ دانے کے رسولیوں پر یہ کیا ہوتی ہیں ان کے کیا وجوہات ہیں ان کے کیا سائننس سمٹمز ہیں اور اس کی افیکٹیو ہومیوپیتک میڈسن کونسی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یوٹرائن فائبرائٹ یوٹرائن لامپ یوٹرائن ٹیومر یعنی بچہ دانی کے رسولیاں کیا ہوتی ہیں یوٹرس یعنی بچہ دانی میں بننے والی رسولی یعنی ٹیومر کو یوٹرائن فائبرائٹ کہتے ہیں یہ بچہ دانی کی گوشت کی بنی ہوئی ایک گانٹ ہوتی ہے یہ بچہ دانی کی اندرونی دیوار سے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہیں یہ ایک بینائن ٹیومر ہے یعنی کینسل والا ٹیومر نہیں ہے اس بیماری کو مرڈکل ٹرم میں مایومہ بھی کہتے ہیں اس رسولی کی بننے کی مین وجہ آپ کے جسم میں ہونے والا ہارمونل ڈیسارڈر ہے خاص طور پر یہ اسٹروجن ہارمون کے لیول کے ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کے اگر ہم سائز کی بات کریں تو یہ چھوٹے سے چھوٹے سائز سے لے کر دو تین کلو کے سائز تک بھی جا سکتی ہیں ابھی چلتے ہیں یوٹرین فائبرائٹ کی قاضیز کے طرف اس بیماری کی ابھی تک کوئی سپیسیفک یعنی خاص وجہ پتہ نہیں چل سکی لیکن یہ ضرور دیکھا گیا کہ اگر آپ میں اس بیماری کی فیملی ہسٹری ہے یعنی اگر آپ کی امی نانی یا دادی میرے سولیوں کی بیماری تھی تو یہ آپ میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹی ہیں تو آپ کو بچہ دانی میں ٹیمر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ گوش کھاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کو بچہ دانی میں رسولی ہو سکتی ہے بچہ دانی میں ٹیمر یعنی رسولی بننے کی ایک بڑی وجہ آپ کے جسم میں ہارمونال ڈس آرڈر ہے اگر آپ کے جسم میں اسٹروجن ہارمون کا لیول ڈسٹرپ ہے تو آپ کی یوٹرس میں رسولی بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر آپ بانچپن کا شکار ہیں یعنی آپ کو پی سی او اس یا پی سی اوڈی کی بیماری ہے تو پھر بھی آپ میں بچہ دانی کی رسولی کے امکانات پڑھ جاتے ہیں یہ بیماری آپ کو اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب آپ کی ایج زیادہ ہونے پر مینسز بند ہو رہے ہوتے ہیں یعنی آپ مینو پاس کے وقت اس بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ابھی چلتے ہیں یوٹرائن فائبرائٹ کے سائن این سیمٹمز کی طرف اگر آپ کی بچہ دانی میں ٹیومر جنری سولی ہیں تو پیریڈز میں آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی اور کلارس کی شکر میں خون آئے گا خون اس وجہ سے بھی زیادہ آئے گا کیونکہ بچہ دانی کا ایریا رسولیوں کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور اس وجہ سے یوٹرس سے خون زیادہ آتا ہے خون نکلنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے گی آپ کو پیریڈز کے علاوہ بھی یوٹرس سے خون آئے گا پیریڈز شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے درد تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کیس میں آپ کو ہفتہ دس دن پہلے درد شروع ہو جائے گا آپ کو پیٹ کے نچلے سے میں بہت زیادہ درد اور بھاری پنوحسوس ہوگا رسولیاں جیسے جیسے بڑی ہوں گی آپ کو بار بار پشاب آنے کی شکایت شروع ہو جائے گی رسولیاں بڑی ہونے کی وجہ سے آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا آپ کے پیریڈز بند ہو جائیں گے یا بہت ڈیلیڈ ہوں گے اگر ہوں گے بھی صحیح تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی رسولیاں کی وجہ سے آپ انفرٹیلٹی یعنی بانچپن کا شکار ہو جائیں گی آپ کو مسکیریج یعنی ابارشن یعنی بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ سارے سین این سیمٹمز مل رہے ہیں تو آپ اپنے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ یوٹرائن فائبرائیڈ کا شکار ہیں یا نہیں ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتک میڈسنز کی طرف سب سے پہلی جو آپ نے میڈسنز یوز کرنی ہے وہ ہے فریکسینس کیوں یہ بچہ دانی کی رسولیوں کے لیے انتہائی ایفیکٹیف میڈسن ہے یہ میڈسنز کے دوران پیٹ کے درد کو کم کرتی ہے اور پیٹ میں بھاری پن کو ختم کرتی ہے رسولیوں کو تحلیل کرتی ہے اس کے بیس بیس کترے آپ نے ایک چوتھائی کپ پانی میں دن میں تین دفعہ استعمال کرنے ہیں کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنے ہیں یا آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنے ہیں جو دوسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ آرم میور سکس ایکس یہ آپ کے جسم میں مجود رسولیوں کے لیے انتہائی ایفیکٹیف میڈسن ہے خاص طور پر بچہ دانی کی رسولیوں کے لیے یہ آپ کی یوٹرس کے لیے ایک بہت اچھا ٹونک ہے یہ رسولیوں کو ختم کر کے یوٹرس کو طاقت دیتی ہے اس کی چار چار گولیاں دن میں تین دفعہ آپ نے کھانے کے ایک گھنٹہ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنی ہے پانی کے ساتھ لے لیں یا پھر چوچ لیں جو تیسری میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے تھوجہ 200 یہ آپ کے جسم میں کسی بھی اور گروت کے لیے انتہائی ایفیکٹیف میڈسن ہے یہ رسولیوں کو ختم کر کے ان کو تحلیل کرتی ہے اس کے پانچ پانچ گطرے آپ نے دن میں دو دفعہ استعمال کرنے ہیں صبح اور رات کو دو گھنٹ پانی میں کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو چوتھی میڈسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے کلکیریا فلور سکس ایکس یہ یوٹرائن فائبرائٹ کی رسولیوں کو ختم کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کی چار چار گولیاں آپ نے دن میں تین دفعہ استعمال کرنی ہے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ استعمال کرنے یا چوس لیں جتنی بھی میں نے آپ کو میڈسن بتائی ہیں ان کا آپ نے تین سے چھے ماہ استعمال کرنا ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کا یوٹرائن فائبرائٹ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویورز آپ نے نماز پنجھگانا کا بھی اتمام کرنا ہے میڈسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور پھر آخر میں تین دفعہ دروشریف پڑھ کر میڈسن لینی ہے ویورز اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ